چھوٹی سی نیکی بھی اگر اللہ تبارک و تعالی انسان پر راضی ہو جائے دیکھیں صحاب کرام نے محنت مشکت کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا پھر قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ فرماتا ہے ان سے راضی ہو گیا پھر یہی اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں پھر ان کو بھی یہ سند اتا ہوئی فرمایا تم اگلی منزلوں کا خوف نہ رکھو اولاد کی فکر نہ کرو ہم تمہارے گھر کے بھی محافظ ہیں تمہارے آگے بھی ہم مہربان ہیں سحابہ سے بھی خدا راضی ہے اپنے ولیوں سے بھی رب راضی ہے یہ اللہ کی رضا حاصل کر چکے ہیں اللہ کو منع چکے ہیں پھر جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکی کو اللہ پہاڑ بنا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو غلطیوں کو در گزر کر دیتا ہے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی نہ ہونے کے برابر ہوں گی لیکن گناہ بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دو عزت کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تمہیں پتہ ہے میں نے اس کو کیوں جنت میں وفد کی صورت میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ یہ جنت میں کیوں بھیجا ہے اس نے ایک رات مجھے ہنسایا تھا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہنسنے سے پاک ہے لیکن اللہ فرمائے گا اس نے ایک رات مجھے خوش کیا تھا اللہ وہ کیسے میں کہی ایک دفعہ سویا ہوا تھا اس کی نین کچھی پکی تھی نیم سویا ہوا تھا آدھا بیدار تھا آدھا جاگ رہا تھا اس نے اپنے بستر پر کروٹ بدلی یہ حدیث ہے کروٹ بدلی اور اپنا پہلو بدلتے ہوئے اس نے مجھے پکارا میرا نام لیا بعض اوقات ایسے انسان کی عادت ہوتی ہے جب اپنا رخ بدلتا ہے چہرہ بدلتا ہے بستر کے اوپر تو اللہ کا نام نکل جاتا ہے نین کچھی پکی ہوتی ہے تو اس نے مجھے میرا نام لیا تھا اور اس کا وہ نام لینا مجھے بڑا پسند آیا اس کا مجھے پکارنا نین کی حالت میں میں نے کچھ دیکھا ہے تحجت پڑھتے ہوئے نا کچھ لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے نیند آ جاتی ہے دعا مانگ رہے تھے جلدی اٹھ گئے نیند پوری نہیں تھی تحجت کی دعا مانگی مانگتے مانگتے مسلے پہ نیند آ جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے تو نیند کچھی پکی تھی رب کو یاد کیا اللہ نے فرمایا اس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت بھیج دو اس نے رات کے اس حصے میں جب سارے سوئے ہوئے تھے اس کی زبان پر جو لفظ آیا نما نباب اس نے اپنے رب کو پکارا ان کے لب سے میرے ذکر کا حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اجالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اجالہ نہ گیا ایک بار میں نے کہا تھا جھولی خالی ہے پھر اتنا مجھ کو دیا کہ مجھ سے سنبھالہ نہ گیا دیسے پاک میں آتا ہے ایک اور آدمی ہوگا اس کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت داخل کر دو اس کی بھی نیکیہ بہت کم ہوگی گناہ زیادہ ہوں گے وہ کیوں فرمایا کہ ایک دن وہ جا رہا تھا تو خجور کھا رہا تھا اور خجور جو تھی آدھی ہاتھ میں تھی آدھی موں میں تھی راستے میں دیکھا کہ سامنے ایک غریب اور مسکین شخص آ رہا ہے تو اس نے سوچا کہ اللہ کا بندہ ہے غریب ہے مسکین ہے کیوں نہ میں آدھی خجور اس کو دے دوں اسے ترس آیا اس نے آدھی خجور اپنے موں میں تھی اور آدھی خجور کا حصہ جو تھا اس بندے کو دے دیا بخاری کی روایت ہے اتق النار ولو بشک اللہ کو راضی کرو چاہے خجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت نے شاد فرمایا اس کا آدھی خجور دے دینا مجھے بڑا پسند آیا حالانکہ اس کو ضرورت تھی ایک ہی خجور تھی اس کے پاس لیکن سامنے غریب کو جو دیکھا مجھے اس کا میرے بندے کو آدھی خجور کا ٹکڑا دے دینا بڑا ہی پسند آیا اس لیے اس کو عزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرما دو